بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 21 اکتوبر بروز جمرات ہم بات کریں گے چار اہم کیسس کے حوالے سے نور مقدم قتل کیس پر آج دو اہم سماتے ہوئی ہیں وہ میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے وزیراعظم عمران خان نے وہ زناٹے دار تماشا مارا ہے مریم نواز آسمہ شہرازی سنہ بچہ اور اس طرح کے جتنے بھی لفافہ خور صحافی ہیں یا کرپٹ سیاسی رہنماء ہیں ان کو اس کی جو اہم تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وزیراعظم عمران خان نے کون سا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ چیخیں نکل گئی ہیں کرپٹ مافیا کی اور لفافہ خور صحافیوں کی بڑی اہم تفصیلات ہیں ساتھ ہم بات کریں گے دو اہم کیسس ہیں ایک تو اسلامباد ہائی کورٹ میں نیاب آڈیننس کو چیلنج کیا گیا تھا اہم سماعت ہوئی ہے اس کے علاوہ مفتی عزیز ورحمان کا بھی کیس ہے اور ساتھ جو مفتی شاہ نواز تھا راولپنڈی جو مدرسہ زیادتی کیس میں جن کو ملزم بنایا گیا تھا اور جو بے گناہ ثابت ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں عزیز ورحمان کی جو درخواست زمانت ہے اس پر آج اہم سماعت ہوئی ہے اور ایڈیشنل سیشن جج لہور نے اس کے اوپر سماعت کی ہے ان کی زمانت پہلے دو دفعہ خارج ہو چکی ہے علاقہ مجیسٹیٹ سے اور اب انہوں نے سیشن عدالت میں درخواست فائل کی تھی جج محمد نومان نعیم صاحب انہوں نے درخواست پر سماعت کی اور جو عدالت ہے اس میں جو میڈیکل ریپورٹس ہیں ملزم کی وہ عدالت نے طلب کر لی ہیں اس کیس میں میڈیکل ریپورٹ طلب کرتے ہوئے عدالت نے کہا ہے کہ بائیس اکتوبر کو میڈیکل ریپورٹ عدالت میں جمع کروائی جائیں اور پھر عدالت میڈیکل ریپورٹ کو دیکھ کر اس کے اوپر فیصلہ کرے گی جبکہ ملزم کے وکلا نے عدالت میں جو بحث کی ہے عدالت میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بے گناہ ہیں ملزم بے گناہ ہے اور ملزم کے بیٹے بھی بے گناہ ہیں انہوں نے کوئی ایسا ج نہیں کیا یہ لڑکا صرف اور صرف جو انتظامیہ ہے مدرسے کی ان میں سے کچھ لوگ جو عزیز و رحمان کے خلاف تھے ان کا عالا کار بن کے حملے کا رہا ہے ذاتی حملے ہیں اور اس کیس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ میڈیکل میں کوئی بات ہے نہ ڈی این اے ٹیسٹ جو پوزیٹیو آیا ہے سارے جو ٹیسٹ کروائے گئے میڈیکل وہ نیگٹیو آیا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی زیادتی نہیں ہوئی اس وجہ سے ملزم کو زمانت پر رہا کیا جائے جبکہ پروسیکیوشن کی طرف سے اور مدعی سابر لڑکا جو ہے اس کی طرف سے عدالت میں یہ استدا کی گئی کہ جب ویڈیو ثبوت آ گیا ہے اور اس ویڈیو کو یہ تسلیم کرتا ہے اور یہ ایک دفعہ نہیں بلکہ تین سال مسلسل یہ زیادتی کرتا رہا اور جب یہ معاملہ سامنے آیا تو کیونکہ اس وقت زیادتی نہیں ہوئی تھی اس وجہ سے میڈیکل میں تو وہ چیز نہیں آئی لیکن جب ویڈیو ثبوت سامنے ہیں جب گواہان ہیں جب عدالت میں وہ ویڈیو کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے اور ویڈیو ٹھیک ہے اس فیک نہیں ہے ایڈٹ نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد میڈیکل کی ضرورت نہیں رہتی تو ملزم کی زمانت خارج کی جائے تو عدالت نے کہا کوئی نہیں ہم میڈیکل بھی دیکھ لیتے اور اس کے بعد اس کے اوپر اس کا فیصلہ دیں گے تو عدالت نے کل تک جو بائیس اکتوبر تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا ہے دوسری طرف مفتی شاہ نواز جو کہ راولپنڈی مدرسہ زیادتی کیس میں ان کو آج بڑا ریلیف ملے ہے عدالت سے اور ملزم کا پولیگرافی فرانزک ٹیسٹ منفی آ چکا ہے اور ملزم زمانت کا حقدار پایا گیا ہے ایڈیشنل ڈیسٹرک اینڈ سیشن جج وارث جاوید صاحب نے آج سماعت کی ہے راولپنڈی میں اور اڈیالا جیل میں ملزم جیل میں تھا مفتی شاہ نواز اور اس کے خلاف جو لڑکی کے ثبوت تھے وہ جو جھوٹے ثابت ہوئے ہیں اور مفتی شاہ نواز کو بے گناہ ڈیکلیئر کیا ہے پولیس نے تفتیش میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں عزیز و رحمان جیسے لوگوں چاہے انہوں نے مذہبی لبادہ اڑا ہوا ہو ان کو اگر ان کے خلاف ثابوت آ جائیں ویڈیو سامنے آ جائے ویڈیو میں اور ویڈیو کی فرازک ریپورٹ سامنے آ جائے کہ وہ جینون ہے تو اس کے بعد ایسے لوگوں کو نا صرف پانسی پر لٹکایا جائے بلکہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں لیکن جب کسی مذہبی رہنما پر کوئی جھوٹا الزام لگائے اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے کوئی جھوٹا الزام لگائے اور وہ ایویڈنس سے ثابت ہو جائے تو پھر جھوٹا الزام لگانے والوں کے خلافی کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ جب مذہبی رہنما کے خلاف کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو وہ مذہب پر الزام بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مذہب پر الزام ہے اور لوگ جو مذہب دشمن ہیں وہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو میں ضرور کہوں گا کہ جہاں ہم پوری قوم عزیز و رحمان نے ذاتی کی پوری قوم عزیز و رحمان کے خلاف کھڑی ہو گئی جب شاہ نواز کے خلاف الزام آیا پوری قوم شاہ نواز کے خلاف کھڑی ہو گئی اب جب یہ بات سامنے آئی کہ اس لڑکی نے جھوٹ بولا ہے تو اب جو مومبتی معافیہ ہے ان کو بھی چاہیے کہ اس لڑکی کے اس عمل کو اس کی مضمت کریں کہ ایک مفتی کو جس نے سارے زندگی وہاں پر دین پڑھایا ہے اور اس کو بدنام کیا گیا ہے اور اس کی جو اس کی حد کے عزت ہوئی ہے ڈیفارمیشن کی گئی ہے اور اس کی جو وہاں پر ایک ساکھ تھی اس کو خراب کیا گیا ہے تو اس کو بھی مضمت کرنی چاہیے اور ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے سترہ آگست کو یہ مقدمہ درج ہوا تھا تریسٹھ دن آڈیالہ جیل میں جو مفتی شاہ نواز کے وکیل ہے انہوں نے کہا کہ بے گناہ وہ قید میں رہے دینی مدرسوں دینی تعلیم کے خلاف نفرت کے لیے جھوٹا مقدمہ درج کروایا گیا اور جو سولہ سالہ لڑکی ہے اس نے جھوٹ بول کر یہ مقدمہ درج کروایا ان کے وکیل کا یہ کہنا تھا عدالت نے ایک لاکھ مچلکے کے عوض ان کی زمانت منظور کر لی ہے اور پھر جب پولیس ننڈ کو بے گناہ لکھ دیا تو دیفنیلی ان کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ خارج ہو جائے گا نور مقدم قتل کیس میں آج دو اہم سماعتیں ہوئی ہیں ایک تو جو تھراپی ورکس کے ملازمین کی درخواست زمانتیں منظور ہوئی تھی ان کی کینسلیشن موو کی تھی شوقت مقدم نے اس پر آج سماعت ہوئی ہے جسٹس آمیر فاروق صاحب نے تھراپی ورکس کے مالک اور ملازمین کی زمانت منسوخی کی درخواستوں پر سماعت کی اور ملزمان عدالت میں پیش ہوئے تھراپی ورکس کے مالک تاہر ظہور کے وکیل عدالت میں پیش نہ ہوئے اور ایڈجرمنٹ عدالت میں فائل کی التوا کی درخواست دی ملزم تاہر ظہور نے کہا کہ وکیل صاحب نے لاہور عدالت میں پیش ہونا تھا اس لیے نہیں آسکے جسٹس آمیر فاروق صاحب نے ریمارکس دیئے کہ یہاں زمانت منسوخی کا معاملہ تھا کیا اس لیے پیش نہیں ہوئے لاہور چلے گئے وہ یہاں کا تو سوچا ہوگا کہ پھر پھر سہی اور کیا یہاں پر زمانت کا جو کیس ہے اس کو نہیں ڈسکس کرنا وکیل نے کہا چھے میں سے صرف ایک ملزم کے وکیل موجود نہیں ہے باقی پیٹیشنرز کی طرف سے میں عدالت میں موجود ہوں وکیل نے عدالتی اس تفسار پر بتایا کہ ٹرائل کورڈ نے کل ایک گواہ کا بیان کلم بند کر لی ہے عدالت نے التوا کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی اور عدالت نے کہا کہ اگلی تاریخ پر یا بیعث کریں یا عدالت فائل کو دیکھ کر فیصلہ کر دے گی پھر دوسری طرف جو درخواست تھی اور یہ ایک ملزم ہے اس کی نور مقدم قتل کیس میں ایک ملزم کی درخواست زمانت تھی اس پر آج سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے اور یہ بھی جسٹرس آمر فاروق صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی ملزم کا نام ہے جمیل احمد اس کی درخواست زمانت پر سماعت ہوئی وکیل درخواست گزارنے ٹائل کوٹ کی زمانت منسوخی کا فیصلہ عدالت میں پڑھ کر سنایا ایڈیشنل سیشن جید صاحب نے ان کی درخواست خارج کی تھی اور کہا کہ ایف ایار میں مالی اور چوکی دار کا حوال ہے مگر میرے میرے موقع کے خلاف کچھ نہیں ہے جسٹرس آمر فاروق صاحب نے استفسار کیا کہ کیا درخواست گزارنے ایک سو اکسٹھ کا بیان ریکارڈ کرایا ہے وکیل راجہ رزوان عباسی نے کہا کہ درخواست گزارنے ایک سو اکسٹھ کا بیان ریکارڈ کروایا ہے وکیل شوکت مقدم نے کہا کہ درخواست گزار جمیل کے خلاف چارج فریم ہو چکا ہے جمیل کا مالی اور چوکی دار تک کے ساتھ رابطہ تھا درخواست گزار کی موقع واردات کے گھر پر موجودگی ثابت ہے اس کے کیس میں اغواہ اور جبری گمشدگی کی دفعات بھی لگائے گئی ہیں جس کی سزا دس برس ہے عدالت نے کہا بیان میں تو درخواست گزارنے خود کا ایک مجھے مالی نے بتایا تھا شوکت مقدم کے وکیل کی جانب سے چارج فریم کی کاپی عدالت کو فراہم کی گئی اور جو کیس ہے اس میں عدالت نے کہا کہ ہم زمانت کا فیصلہ سنائیں گے عدالت نے زمانت کا فیصلہ محفوظ کر لیا اور عدالت نے کہا کہ ہم اس کا فیصلہ دیکھیں گے اور ہم اس کے اوپر جو قانون کے مطابق فیصلہ دیں گے نیب آرڈیننس ترمیمی بل جو ہے اس کو چیلنج کیا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ میں جو جا چیف جسٹس ستر من اللہ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ اگر سرکاری اداروں کی کرپشن کو نکال دیا جائے تو پھر تو چپڑاسی بچ سکتا ہے درخواست گزار نے کہا کہ اس میں خاص لوگوں کو بچانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے اور نیب آرڈیننس آنے کے بعد سارے لوگ دھڑا دھڑ جو عدالتوں سے ریلیف لے رہے ہیں اور ان کی درخواستیں جو ہیں وہ منظور ہو رہی ہیں بری ہو رہے ہیں اس وجہ سے اس کو خارج کیا جائے موقف اختیار کیا کہ سیکشن چار میں ترمیم کی گئی اس کے ذریعے جو قوانین پہلے تھے ان میں ترمیم کر کے بڑی شک کو نکال دیا ہے آرڈیننس جاری کر کے کرپشن کو جواز فرام کیا گیا ہے چیئرمن کی تائناتی کے طریقہ کار کو بدل دیا گیا ہے اگر سرکاری داروں کی کرپشن کو نکال دیا جائے تو پھر تو چپڑاسی بچ جاتا ہے باقی تو سارے کے سارے اس میں جو ہے وہ بے گناہ ثابت ہو جائیں گے عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے سمات تین ہفتے تک ملتوی کر دی اور عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے جواب آ جاتا ہے ہم اس جواب کو دیکھ لیتے ہیں دوسری طرف وزیر داخلہ اور جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ آج پہنچے ہیں کابل میں ڈی جی آئی ایس آئی کا کابل میں جانا وزیر داخلہ کے ساتھ یہ اتنا بڑا دھچکہ ہے مریم نواز انڈ کمپنی کو جنہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف اتنے اتنا گند اچھالا ہے اتنا گند پھیلایا ہے کیچڑ اچھالا ہے لیکن آج ان کے لیے اتنا زبردست آماچہ ہے جب دونوں آہ وزیر خارجہ بھی آہ شاہ محمود قریشی اور آہ جو آہ فیض حمید ہیں دونوں جب کابل ائرپورٹ پر اترے اور آہ جب ان کی تصاویر وائرل ہوئیں تو نہ صرف بھارت میں آگ لگی بلکہ جو بھارت نواز لوگ ہیں پاکستان میں ان کو بھی بڑی آگ لگی ہے اور جو آہ ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر آزم سے اور وزیر آزم افغانستان سے اور ان کے ساتھ جو ابوری سیٹ اپ میں وزیر آزم ہیں اور پاکستان اور افغانستان کے جو آپس میں تعلقات ان کو ڈسکس کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو وزیر خارجہ اور ڈی جی آئی ایس آئی کا کابل جانا اکٹھے اس بات کا ثبوت ہے کہ ادارے ایک پیج پر ہیں حکومت اور ادارے ایک پیج پر ہیں انہوں نے جو کیچڑ اچھالنا تھا وہ کیچڑ ان کے مو پر آ لگا ہے اور یہ اپنے مو کالے کروا بیٹھے ہیں اور حکومت اور اداروں میں لڑائی کروانے کے ان کا خواب چکنا چور ہوئے ہیں دوسری طرف گورنر پنجاب بڑے ایک کام کے لیے وزیر آزم امران خان نے ان کو ٹاسک دیا تھا اور وہ تھا پاکستان کا جی ایس پی پلس جو سٹیٹس ہے اس میں توسی کا مشن لے کر پورے یورپ میں وہ گئے ہیں گورنر پنجاب محمد سرور اور ان کی چار نیب صدور سمیت تیس سے زائد راکین پارلیمنٹ یورپین پارلیمنٹ سے جو تیس سے زیادہ راکین ہے اور چار نیب صدور ہیں ان سے جی ایس پی پلس سٹیٹس میں مکمل تحامن کی انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے اور گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ مشن میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے ہم سرخرو ہو گئے ہیں اور یورپین پارلیمنٹ میں ہم نے اتنا اثر و رسوخ بنا لیا ہے کہ جو جی ایس پی پلس جو سٹیٹس ہے وہ جی ایس پلس جو سٹیٹس ہے اس میں توسیح ہوگی اور پاکستان کو اس سے پہلے بھی بہت فائدہ ہوا ہے بیس ارب ڈالر سے زائد کا فائدہ پاکستان اٹھا چکا ہے اور مزید فائدہ اٹھائے گا اور بھارت کا جو جھوٹ ہے وہ ناکام ہوگا اب یہ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں تو پاکستان کی کچھ مجبوری ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑتے ہیں وہ بھی کامیاب ہو رہے ہیں جس پر انہوں نے شور مچایا تھا کہ پاکستان کو ناکامی ہوئی ہے اور دوسری طرف جو فیٹف ہے جب اس کا اجلاس ہونا ہوتا ہے یا جب اس کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے تو کیسے یہ خود بھی اتجاجی مظاہروں پر شروع ہو جاتے ہیں یہ خود بھی ڈرامے کرتے ہیں یہ خود بھی پاکستان کو بدرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جہاں فنڈنگ کرتے ہیں وہ لوگ بھی مظاہرے اور دھرنے شروع کر دیتے ہیں اور یہ ان کا ایک پری پلین ایک طریقہ واردات ہے پاکستان کے خلاف اور انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے مریم نواز مولانا اینڈ کمپنی اور پاکستان سرخرو ہوگا اللہ پاکستان کا مناسر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد